اسلام علیکم ٹیلرز امید کرتا ہوں اور تمام لوگ بالکل خیر و آفیت سے ہوں گے ٹیڑنگ والد چینل میں خوش آمدید ٹیلرز اگر آپ نیو ہیں چینل پہ تو آپ سے میری سب سے پہلے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو فور ایک سے ریلیٹڈ جتنی بھی نیوز ہے یا اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو وقت پر مل سکے اگر آپ فور ایک سیکھنا چاہتے ہیں بیسک لیول سے لے کر ایڈوانس لیول تک اگر آپ بگنرز ہیں آپ کو ایک سال ہو چکا ہے لیکن آپ کی جو ٹریڈنگ ہے جو ریزلٹ ہیں وہ آپ کے اس حصول کے مطابق نہیں آ رہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ریزلٹ مجھے ملے تو آپ اس میں ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں جس میں بیسک بھی ٹریننگ ہمارے پاس موجود ہے اگر آپ ایڈوانس لیول کی ٹریننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس حوالے سے بھی مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بیسک لیول کی ٹریننگ اور ایڈوانس لیول کی ٹریننگ دونوں ایک سیپٹ چیز ہیں تو آپ اس حوالے سے واتس اپ نمبر میں ڈسکوشن میں دے دوں گا تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دوسرا سگنل کے حوالے سے اگر آپ ہمارے سیگنل سیروسز اویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس حوالے سے بھی کنٹیک کر سکتے ہیں تیسرا جوہے وہ اکاؤنٹ مینجمنٹ ہے اگر آپ اکاؤنٹ مینج کروانا چاہتے ہیں آہ تو اس حوالے سے بھی آپ وٹس اپ نمبر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو تینوں حوالے سے چاہے وہ کلاسز ہو چاہے وہ آہ سیگنل سیروسز ہو چاہے وہ اکاؤنٹ مریجمنٹ ہو آپ تینوں حوالے سے وارس اپ نمبر پر مجھ سے جتنی بھی ڈیٹیل ہے ان تینوں چیزوں کے حوالے سے آپ مجھ سے برافتہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیں گے فوریس فیکری ڈاٹ کام ویب سائٹ کی ہم دیکھیں گے کل یعنی بودھ والے دن کونسی ایسی ہائی ایمپیکٹ نیوز ہے یو ایس ٹی کی تو جی ترس تو یہ ہمارے پاس دیکھیں گے کہ کل جو ہے بودھ والے دن کونسی ایسی نیوز ہے کل اٹھارہ جنوری ہے تو ٹریڈرز بلکل یہ کافی ہائی ایمپیکٹ نیوز ہے جی کل پاکستانی ٹائم کے مطابق جو ہے شام ساڑھے چھے بجے ٹھیک ہے تو یہ جو نیوز ہیں ٹریڈرز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پی پی آئی کی نیوز ہے ٹھیک ہے ریٹیل سیلز کی ہیں تو اگر ہم یہاں پر ڈیٹا دیکھیں تو ایک فورکاسٹ نیگٹیو آ رہی ہے دوسری بھی نیگٹیو آ رہی ہے تیسری بھی نیگٹیو آ رہی ہے اور مطلب یہ یہاں پر اگر دیکھا جائے جس طرح یہ ڈیٹا شو ہو رہا ہے تو یہ یو ایس ڈی کے لیے فورکاسٹ کے مطابق یہ نیوز جو ہیں وہ نیگٹیو ہیں تو اب ہم یہاں پر آپ نے بس اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جب یہ ٹائم ہو پاکستانی دائم کے مطابق سارے چھے آپ نے اپنی کنٹری کے حساب سے ٹائم دیکھنا ہے تو آپ نے اس نیوز کے دوران ٹریلنگ سے آوائٹ کرنا ہے خاص طور پر گولڈ کی تو چلی تیسے اب ہم چارٹ پہ چلتے ہیں اور یہاں پر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تیسر نیکسٹ جو اس کا جو کیا کہتے ہیں گولڈ کے لیے یہ ڈیلی کا چارٹ ہے تو ڈیلی کے چارٹ میں ہم ٹرینڈ دیکھیں گے ٹرینڈ بائی کا ہے اور نیکس پاسیبل ریزیسٹنس دیکھیں گے کیونکہ جب بائی کا ٹرینڈ ہوگا سٹرونگ تو ہم کیا دیکھتے ہیں نیکسٹ جو پاسیبل ریزیسٹنس ہے وہ دیکھتے ہیں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں نیکسٹ جو پاسیبل ریزیسٹنس ہے وہ ہے جی امار پاس نائنٹین ففٹی سیون کا لیول ٹھیک ہے اب ذرا ہم ہسٹریلے جاتے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہم نے اس کو لیول کنسیلر کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر مارکٹ انجیکٹ ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ ایک دن کی کیڈل ہے یہاں پر ریجیکشن ہوئی ہے تو یہاں یہ ایک پاسیبل یہ ایک ریزیسٹنس ہے گولڈ کیلئے ٹھیک ہو گیا اور ابھی جو ہے یہاں پر ہم جو لیول دیکھیں گے فور آور میں جا کے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ فور آور کا چارٹ ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ ابھی گول جو ہے نا وہ ایک قسم کا کسی لیول پر موجود نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہر ایک کینڈل جو ہے وہ چار گھنڈی کی کینڈل ہے تو یہ چار چار آر چار بارہ چار سولہ چار بیس چار چوبیس یعنی چوبیس گھنڈے سے مارکٹ جو ہے وہ اس کی کوئی کلیر جو ہے ڈائریکشن نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ مارکٹ نے مزید سیلنگ میں جانا ہے یا بائنگ میں جانا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ایک قسم کی رینجنگ میں بھی کہہ سکتے ہیں مارکٹ ٹھیک ہو گیا تو اب جو ہے کیونکہ لیول کا مطلب یہ کہ اب یہ سے یہ لیول ہے یہ جو لیول بنتا ہے یہ اٹھارہ اٹھانوے سے انیس سو کا لیول ہے ٹھیک ہے اٹھارہ اٹھانوے سے انیس سو کا لیول یہ لیول امپورٹنڈ ہے ٹھیک ہے نائنٹین ہنڈرٹ تو یہ لیول امپورٹنڈ ہے کس کے لیے گولڈ کے لیے اب یہاں پر وجہ کیا ہے یہ دیکھیں نا چار چار آٹھ چار بارہ چار سولہ چاہ بھی یعنی چوبیس اٹھائیس گھنٹے مارکٹ نے اس لیول پر سٹے کیا ہے اب یہاں پر جو پاسیبل سیناریو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ویٹ کرنا بہت زیادہ زیوری ہے اس لیول کا ویٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اٹھارہ اٹھارہ سو انیس سو یہاں پر آپ کو بلش کینل دوبارہ مل جائے فور آور کی آپ نے بائے نہیں کرنا اس کے قریب اوپر مل جائے بائے نہیں کرنا انیس دس کے اوپر مل جائے نا آپ بائے مت کریں وہ ٹیپ بھی ہو سکتا ہے انیس دس کے اوپر ٹھیک ہے نا جب دیکھیں نا یہ انیس یارہ اب یہ انیس سو دس یہ تقیب انیس سو چھے سے مارکیٹ گئی انیس سو بارہ میں پھر مارکیٹ نیچے ابھی ایک قسم کا یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک انڈیسیون ہے مارکیٹ کے اندر ٹھیک ہے اور کل ایک ہائپک نیوز بھی ہے تو اس میں بھی یہاں پر کچھ مو آ سکتا ہے اگر نیوز کے مطابق دیکھیں تو وہ یو ایس ڈی کے نیگٹیو ہے تو جب یو ایس ڈی کے نیگٹیو ہے تو گولڈ کے لیے پوزیٹیو ہے تو اب آپ نے اس لیول کا ویٹ ضرور کرنا ہے انتظار کرنا ہے پیشنس رکھنا ہے سبر رکھنا ہے ٹھیک ہے اب منگر لالدین اگر آپ کو اپورٹیٹ نہیں ملی تو نہیں ملی نا ہمیں مارکیٹ نے اپورٹیٹ نہیں دی تو ہم نے ٹریڈ نہیں کی صحیح ہو گیا کیونکہ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ ٹیوزڈ آ تو ٹیوزڈ کو ٹریڈ کرنی کرنی ہے وینڈیزڈ آ گیا وینڈیزڈ کو ٹریڈ کرنی نہیں آپ کو جس تن بھی آپ کو فرائیڈ آ بل دن جا کے یہاں پر آپ کو ایک سٹرانگ بلش مومنٹم کی کہہ رہاں مل رہا تھی آپ فرائیڈ آ بل دن ٹریڈ کریں یہ ہوتا ہے حصول آپ کسی اور پیر کے اوپر چلے جائے آپ کسی کرنسی پیر کے اوپر چلے جائے یورو یو ایس ٹی ہے جی پی بھی یو ایس ٹی ہے مطلب ہے کہ کوئی نو دس میجر کرنسیز بنتی ہیں آپ ان کے اوپر جا کے ٹریڈ کریں اور ایک اچھے لیول کے اوپر جا کے ٹریڈ کریں آپ کے اس کی بجے یہ ہے کہ جب اچھے لیول کے اوپر ٹریڈ کریں گے نا تو آپ کے رسک ریوارڈ بہتر ہوگی آپ ون ٹو ٹو ریشو اٹلیسٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائیں اگر آپ یہی پہ درمیان میں ٹریڈ لے لیتے ہیں میں یہی پہ اگر فل نبل بائے لے لیتا ہے یہاں پر میں اپنا سٹوپ لاز رکھتا ہوں یہاں پر ٹیک پروفٹ اور یہاں مجھے دیکھیں یہ کیا ریشو بنتی ہے اور یہ بھی یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ یہاں پر یہ ٹریڈ جائے گی بھی کریں اس کی وجہ ہے کہ مجھے یہاں پر کوئی بلش مومنٹم تو نظر نہیں آرہا کینڈل میں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا کہ پھر یہ ایک ریزسٹنس ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں میں سب سے اوپر ہے آپ کا لیول تک کا آنے کا پیشنس ٹھیک ہے آپ میں اگر پیشنس ہے کہ ٹریڈ ایک اچھے لیول کے اوپر آئے تو آپ میں کہتا ہوں کہ آپ ایک اچھے ٹریڈر بن چکے ہیں آپ ایک اچھے ٹریڈر بن چکے ہیں اگر آپ میں اتنا پیشنس ہے کہ آپ ٹریڈ کی لیول پر آنے کا ویٹ کر سکتے ہیں you are ایک ٹریڈر ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کہ میں پیشنس نہیں ہیں چلو یا میں بائی کر دیتا ہوں تھوڑی مارگن نیچے گئی یا چھے نیچے آ رہی یا میں سیل کر دیتا ہوں تو آپ ٹریڈر نہیں ہیں آپ تو کم آسٹر ہیں ٹھیک ہے آپ نے ٹریڈر بننا ہے تو آپ کو یہ تمام جو پرنسپل رولز ایک ٹریڈر کے اندر ایک اصاف ہوتے ہیں ٹریڈر کی ایک کوائلٹیز ہوتی ہیں وہ آپ نے ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ لیکچر دینے کا مقصد یہ کہ آپ لوگ ان باتوں کو سمجھے اور اس کو اپنی جو ہر دن کی جو ٹریڈم ہوتی ہے اس میں امپلیمنٹ کریں آپ نے مری باتوں پر عمل کر کے دیکھیں آپ کو یقین کریں بہت فائدہ ہونے والا ہے تو امید ہے آپ کو لیولز کی سمجھ آگی ہوگی آپ نے اس لیول کا ویٹ کرنا ہے اس لیول میں آنے کے بعد اگر آپ کو ایک سٹرانگ بولش مومنٹم کہنے بھی تو آپ یہاں سے بائے کر سکتے اگر آپ کو یہاں پر پرائز ایکشن ملتا ہے تو ادرائز یہاں سے مارکٹ نیچے بھی فال کر سکتی ہے تو ملتا ہے انشاءہ نیکس ویڈیو میں دعوی مزوری رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ